لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے جواب کے کہ اپنی گفتگو ختم کروں گا میری گفتگو سے تم معلوم ہوا کہ ہر گناہ شرک ہے تو یہ جو سورہ نساب دو مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یو شرک بھی و یغفر مادون ازالک علی مئی شاہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس سے کمدر گناہ جو بھی ہوگا جس کے لئے چاہے گا مرشد دے گا تو پھر وہ کم تر گناہ کون سے سوال حقیقی ہے یا نہیں آپ لوگوں کا ذہن ادھر گیا یا نہیں گیا جانا چاہیے تھا جواب کیا ہے یہ کام اگر غیر شعوری طور پر ہو رہا ہو تعمد نہ ہو ارادے کے ساتھ نہ ہو نظریہ کے تحت نہ ہو اس کو حق سمجھتے ہوئے نہ ہو تو وہ گناہ رہے گا اور اس سے توبہ کرنے سے جاہاں